شاد رہے پاکستان اسلام آباد میں یوم پاکستان پریڈ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کا مارچ پاس سعودی عرب، ترکی، بہرین، ازبیکستان اور آزربائی جان کے فوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ ہمیں پاکستان پر اسلام آباد کے شرکر پڑی ہیں گراؤنڈ میں مرکزی تقریب صدر مملکہ اتوسری عاظم آرمی چیف چیرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان او آئی سی وسرہ خارجہ کی بھی شرکت ہم ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ امن چاہتے ہیں ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور پر امن بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم ہے اور قائم رہیں گے دشمن کان کھول کر سن لے کہ ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور مو توڑ جواب دیا جائے گا جس طرح سے ہم جواب دیتے رہے ہیں دشمن سن لے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب ملے گا اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں ذمہ دار ایٹمی قوت اور امن چاہتا ہے تمام ممالک کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے صدر مملکت کا یوم باکستان کی تقریب سے خطاب اسلامباد کی فضاؤں میں تیاروں کی گھن گرر جیئر شیف زہیر احمد بابر کی موزز میں اہمانوں کو فضا سے سلامی جدی ترین جی ٹین سی جنگی تیاروں کی دشمن پر دھاک ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سیون پی بھی پریٹ کا حصہ کوبرا ٹیک سیکنگ اور ڈیگر ہیلیکاپٹرز کی بھی سلامی پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم کا فلائی پاسٹ پائلرز کے شاندار کرتب مرکز نگاہ یوم پاکستان پریٹ میں فری فال کا مظاہرہ شرقہ کی بھرپوردار ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا ارزمال خالد ٹین کی شاندار پریٹ غوری شاہین وان ٹو ٹری نصر اور بابر کروز میزائلوں سمیت ملٹیپل میزائل سسٹم کی نمائش پاکستان آرمی ائر ڈیفنس جدید تریدار بھی شامل یوم پاکستان پریٹ میں ملکی ثقافت کے رنگ چھا گئے آزاد کشمی، گلگت ملتستان، لوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ کے فلورز، مرکز نگاہ فنکاروں کا روایتی دھنوں پر رکس وائی سی کا خصوصی فلور بھی پریڈ میں شامل موسیقی 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 ارز پاکستان سے اہد وفا کی تجدید کا دن یوم پاکستان پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دار الحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی فضا میں پاکستان، سندھ آباد کے نعروں کی گونج ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں موسیقی اقبال پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضایہ کے چاک چوبندستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی ایروائرس مارشل زبیر حسن خان مہمان خصوصی تھے 23 مارچ تخلیق پاکستان کے حقیقی مقاصد پر کار بند رہنے کی تجدید کا دن ہم اپنی عظمت کی بحالے کی شہرہ پر گام زن ہیں توجہ معاشرے کے نظر انداز طبقات کو مساوی مواقع کی افراہمی پر مرکوز ہے وزیر آزم کا پیہ کھان یوم پاکستان، وزیر آلہ، گورنر سندھ اور آلہ شخصیات کی مزارق قائد پر حاضری اور فاتح خانی، صبای وزرہ بھی ساتھ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں وطن عزیز کے لیے زین قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں شہباز شریف کی یوم پاکستان پر پوری قوم کو مبارک بات حکمرانوں نے ملک خطرناک موڑ پر لاکھرا کیا قوم کے سامنے آئین کی اقلاف عرضیاں کی جا رہی ہیں تریس مارچ ہماری قومی تاریخ کا اہم سنگی میل آئینی و قانونی بالدستی کے بغیر ترقی کا سفر تیہ نہیں کیا جا سکتا ملک کو اس وقت استحقام اور ہم آہنگی کی شدید ضرورت ہے حمزہ شہباز کا پیغا ذاتی اور سیاسی مفادات سے بارہ تر ہو کر قومی یک جہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا مسلح افواد اور نفائی داروں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چوہدر شجاعت پرویس الہی مونس الہی کا یوم پاکستان پر پیغا پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں یوم پاکستان کی رنگا رنگ تقریب قومی ترانی کی دھن پر پرچم کشائی نازم الامور نے کیک کٹا طلبہ کی قومی نغموں پر شاندار پرفارم سعودی فرمان روان اور ولی اہد کے یوم پاکستان پر تہنیتی پیغامات شیف سلمان کی صدر مملکہ تاریف علوی کو مبارک بات حکومت اور پاکستانی عبان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار پاکستان مسلم اممہ کمیز بان اسلامباد میں اوائی سی وزراء خارجہ کانفرنس کا دوسرا روز اسلامفوبیا ہجاب مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت عمر عمل ایجنڈے میں سر فہر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی پھر بیٹھر وزیر آسن کی زرستارت اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پر بات چیت اتحادیوں اور ناراض ساتھیوں سے رابطوں پر تبادلہ خیال ستائیس مارچ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے اقدامات کا بھی جائزہ تیس کو اکتیس کو پہلی کو جس دن بھی سپیکر ادم اعتماد کی تحریک پر ووٹ کرنا چاہے اور عمران خان اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا اور ستائیس تاریخ کا الیکشن ہی ہمارے اعتماد اور ریفرینڈم اور ادم اعتماد ستائیس کی رات فائنل ہو جائے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور ستائیس تاریخ کو عوام کا سمندر ہوگا اور کل بھی میٹنگ ہوگی روز میٹنگ ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی کی سارا زور اس بات پہ ہے کہ سارے لوگ ستائیس کو آئیں پچیس کا جلاس ہوگا تیس مارچ سے یکم اپریل تک کسی بھی دن ووٹنگ کرانا سپیکر کا اختیار ابھی تک وزیراعظم کے پاس بہت کارڈز ہیں امید ہے تحادی عمران خان کے ساتھ ہوں گے تحریکی ادم اعتماد کی ناکامی کے لیے پور امید ہیں شیخ رشید نون لیگ نے لونگ مارچ کا نام مہگائی مارچ رکھ دیا شورا کا کا کل دوپہر ایک بچے لاہور سے اسلام آباد ربانہ ہونے کا پلین لیگی کارگن چھبیس مارچ کی رات راول پرنڈی میں گزاریں گے لونگ مارچ کی تیاریاں نون لیگ کا ٹیکسلا میں آج ورکرز کنونشن عوام تاریخ کی کرپ ترین حکومت مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں بدترین مہگائی بیروزکاری موشی تباہی سے نجات کے لیے باہر نکلیں مریم مورنگ سے پیپلز پارٹی نے مالکن میں میدان لگا لیا درگئی میں جلسہ جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری پارٹی پرچموں کی بہار لاول بھٹو اور دیگر قائدین کا خطاب شیڈو صدر کہیں گے سندھ میں گورنر آج لگا دو تو ایسا کر دیں گے منہر فراقین نے جو کیا وہ غدداری ہے گورنر امران اسماعیل مایوس تحریکی ادم اعتماد سے ملک کا نقصان نہیں ہوگا چاہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلایا جائے مراد علی شاہ فی بکتے اپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی یہ تحریکی ادم اعتماد کے بعد بھی روتے رہیں گے سیاسی مخالفین وائیسی اجلاس کے موقع پر بھی منفی سیاست سے باس نہیں آئے عوان امران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں وزیر علا پنجاب سردار عثمان بستار آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کا معاملہ جسس قاضی فائزیسا نے بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے بینچ بنانے میں سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی گئی چیف جسس کو خط سیول سیونڈ کی بطور ریجسٹرار تقروری پر بھی اعتراض کورونا کی پانچ میلے ہر دم توڑنے لگی دو سال بعد پہلی بار ملک بھر میں کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی 24 گھنٹوں کے دوران 443 نئے مریض مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ دو آٹھ فیصد پر آ گئی لاہور ٹیسٹ کا تیسٹا روز پہلی انیگز میں آسٹریلیا کے 391 رنس کے جواب میں پاکستانی بلے بازوں کا پورا اعتماد کھیل عبداللہ شفیق 81 رنس پر پیویلین واپس سپورٹ سٹارز اور اٹلیٹس بھی شامر یوم پاکستان کی مناسبت سے کراچی میں ونٹیج کا ریلی اس شہرہ فیصل سے مہین خان سٹیڈیم تک شہر اقایت کی سڑکوں پر نایاب اور پرانی گاڑیاں مرکزیں نگاہ ریلی کے ذریعے پاکستان کا سوپٹی میچ جو جاکت کیا کیا انتظام موسیقی